اسلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس ایس پی ایڈی سٹریٹیجیک پلان ڈیوین فورس کی طرف سے بہت زبردہ جوبز کے ناؤسمنٹ کی گئی ہے یہ جوبز صرف میلز کے لیے ہیں اور ان جوبز میں آپ لوگ اوورال پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ملازمت کے موقع کے نیچے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں پنجاب سیند بلوچستان خیبر پختوخان گلگل بلچستان ازاد جمہ کشمیر کے ڈومی سیر رکھنے والے افراد یہ ان جوبز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب گئیز ون بائی ون ایک ایک چیز آپ لوگ کے ساتھ میں کمپلیٹلی شیئر کروں گا کمپلیٹ ویڈیو پر بنے رہیے گا ایک ایک چیز آپ لوگ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہاں پہ نمبر ایک سے لے کے نمبر چار تک جو آپ لوگ کو وہ کنسیز دیکھنے کو ملیں گی یہ سکیورٹی کی وہ کنسیز ہیں ٹھیک ہے اس میں جو کیٹیگری ہے وہ ریٹائیڈ پرسن اپلائے کر سکتے ہیں بٹ یہ چوتھے نمبر پہ جو سکیورٹی سولجر تھری ہے اس میں سویلینز بھی اپلائے کر سکتے ہیں سویلینز کی ایج جو ہے سترہ سے لے کے بائیس سال تک ہونی چاہیے اور اس میں آپ لوگ کی ایجوکیشن 50% مارکس ہونے چاہیے اور میٹرک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد قد آپ کا کم از کم پانچ فیٹ چینج ہونا چاہیے اور نظر کا چشمہ یعنی کے گلاسز آپ لوگ یوز نہ کرتے ہوں یہ آپ لوگ کی ساری ڈیٹیلز ہیں اسے آپ لوگ اچھے سے چیک کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آجاتے ہیں انسپیکٹر انٹیلیجنس یہ بھی ریٹائیڈ پرسن کے لیے جو کنسیز ریٹائیڈ پرسن کے لیے ہم اسے زیادہ ڈیٹیل میں ڈیسٹس نہیں کریں گے ہم زیادہ سویلینز پر بات کریں گے اب یہاں پہ آجاتا ہے اسسسٹنٹ ٹیکنیکل آفیسر یہاں پہ سویلینز اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ آپ کی ایٹین ٹو تھرٹی فائی فیئرز ہے بی ٹیک آپ لوگوں نے کیا ہو یہ آپ لوگ کا ایک ڈپلومہ کورسز ہیں جو کہ آپ لوگ کو بہتر پتا ہوگا بکوز میں نے نہیں کیے اس لیے مجھے نہیں پتا اس کے بعد اگین یہاں پہ پرنسپل ٹیکنیشن سینئر ٹیکنیشن اس میں یہ دیکھیں ریٹائیڈ بھی اپلائے کر سکتے ہیں سویلینز بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ ایڈوٹائزمنٹ بھی آپ لوگ کو آگے چل کے پروائیڈ کروں گا اور آپ لوگ کو کمپلیٹ اپلائے کا پرسیس بھی بتاؤں گا یہ ابھی تک جتنی بھی وکنسز آ رہی ہیں ٹیکنیشن کی وکنسز آ رہی ہیں آپ لوگ اگر اس میں الیجیبل ہوں دین انہیں ضرور ٹیکنیشن لیب آ جاتا ہے یہاں پہ بھی ریٹائیڈ حوالدار یا مسافی ہونا چاہیے اس کے بعد ٹیکنیشن ون ٹو اس کے بعد ڈینٹل اینڈ سون فردر اس میں آ جاتے ہیں اس کے بعد تحصیل دار نائب تحصیل دار پٹواری یہ وکنسز آ جاتی ہیں یہاں پہ یہ ریٹائیڈ تحصیل دار نائب تحصیل دار یا پھر پٹواری ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس میں سویلینز اپلائے نہیں کر سکتے جہاں پہ سویلینز مینشن ہوگا دین وہی بس سویلینز اپلائے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جنئر اسسٹنٹ کلرک جنئر اسسٹنٹ کلرک ٹو جنئر اسسٹنٹ کلرک ٹھری اس میں سویلینز بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ریٹائیڈ پرسنز بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ سویلینز کی ایڈوکیشن چیک کریں گے جو کہ انہوں نے ریکوائیڈ ہے انہیں سویلینز نے بی اے کیا ہو بی ای سی کیا ہو یہاں پھر کوئی بھی ٹو ایئرز گریجویشن کیا ہو دین وہ الیجیبل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جنیئر اسسٹنٹ کے لیے بھی یہاں پہ ایف ایف ایسی آئی کوم ڈی کوم وگرہ ریکوائیڈ ہے تو یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جنیئر اسسٹنٹ کے ون کے لیے جائیں گے تو وہ تھوڑی زیادہ ایڈوکیشن ہے ٹو کے لیے جائیں گے تو کم ہے ٹھری کے لیے جائیں گے تو یہاں پہ میرٹری کو انہوں نے مینچن کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ جس بھی کلرک میں جائیں گے اسی کے اکھوڈنگ آپ لوگ کی ایڈوکیشن ہوگی تو جس کے اوپر بھی آپ لوگ کی ایڈوکیشن پوری اتر دیا ہے دین آپ اس میں ضرور اپلائے کریں یہ بہت اچھی اپیچونیٹیز ہیں اور ایزی لیے آپ لوگ کو جو بھی اویل ہوں گی یہاں پہ جنیئر ایگزیکٹیف آفیسر آ جاتا ہے یہاں پہ بھی یہ ریٹائر پرسن اور سویلینز پرسن دونوں اپلائے کر سکتے ہیں گیز اس ایڈوٹائزمنٹ کو آپ لوگ اچھے سے ریڈ کریں گے تو آپ لوگ کو آپ کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ پتا چل جائے گا کیونکہ اس میں کمپلیٹ ڈریل میں اگر ڈسس کروں گا تو یہ دو گھنٹے سے بھی اوپر کی ویڈیو ہو جائے گی بکوز ابھی آگے چل کے میں نے آپ کو اپلائے کا پرچیز بھی بتانے یہاں پہ ڈریور ون آ جاتا ہے ڈریور ٹو آ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ریٹائر پرسن بھی اپلائے کر سکتے ہیں سویلینز بھی اپلائے کر سکتے ہیں سویلینز کے لیے صرف اس میں میٹرک رکوائیڈ ہے اور ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی کا ڈرائیونگ لسنس ہونا چاہیے تین سالہ تجربہی کے ساتھ اس کے بعد سینئر سپروائزر آ جاتا ہے یہاں پہ سویلینز اپلائے کر سکتے ہیں اس میں میٹرک رکوائیڈ ہے جو کہ سیکنڈ ڈیوین ففٹی پرسنٹ مارکس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا ہو اور اس کے بعد ایف ایسی وغیرہ انٹسون فردر کرائیٹریہ ہو آپ لوگ ڈیٹیل خود ریڈ کر لیجئے گا فائر مائن آ جاتا ہے یہ بھی سویلینز اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کوک آ جاتا ہے اس میں بھی سویلینز اور ریٹائر پرسنز اپلائے کر سکتے ہیں سویلینز نے میٹر پاس کیا ہو اور کسی بھی اچھے اوٹل سے چھ سال کا ان کے پاس تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد ویٹر ہے مالی ہے یہ دیکھ لیں ویکنسیز آپ لوگ اس کے بعد اٹینڈر اینڈ سون سینٹری ورگ گروہ وغیرہ guys i hope کہ یہ آپ لوگ کو ایڈوٹائزمنٹ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم بات کریں گے اس کے کمپلیٹ اپلائے کی and اس کی فردر ڈیٹیلز کی guys ان کی فردر ڈیٹیلز جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گوگل پر آنے guys گوگل پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ کر لینا expert jobs 24 expert jobs 24 سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو پہلی ویب سائٹ آئے گی وہ یہ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ اوپشیلی اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو تھرسر سکرول کرنے اور نیچے new jobs in پاکستان والے پوزیشن میں SPD for jobs for all پاکستان strategic plans division for jobs دیکھنے کو ملے گی اس کے اوپر آپ کو کلک کرنے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ next ویڈو میں آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو تھرسر سکرول کرنے اور number one پہ آپ کو ہمیشہ کی طرح instructions دیکھنے کو ملے گی and then آپ کو major points دیکھنے کو ملے رہے ہیں اس میں پوزنی معاملوں کی multiple ہیں اس میں جنری صرف mails apply کر سکتے ہیں department آپ کا SPD force ہے education آپ کی primary to masters ہے age limit آپ کی according to post last day is میں 30 March 2022 apply process صرف آپ کا online ہے اس میں domicile all over civilians and retired person اس میں apply کر سکتے ہیں اب یہاں بھی ہم بات کریں کہ apply کی apply کرنے کے لئے صرف interested candidates کو جانا ہے parknokdi.com کی official website کے اوپر اور یہ نیچے آپ کا advertisement موجود ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے read بھی کر سکتے ہیں اور download بھی کر سکتے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں بالکل clear advertisement ہے آپ لوگ کا تو سمپل یہاں سے آپ لوگ اسے download کر سکتے ہیں یہاں سے ہم zoom out کریں گے اور اب یہاں پہ ہم apply now کے اوپر click کریں گے تو سمپل گئیز یہ complete criteria پورا کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کرنا ہے apply now کے اوپر click جیسے آپ apply now کے اوپر click کریں گے آپ parknokdi کی official website کے اوپر آ جائیں گے اب گئیز یہاں پہ آپ کو اپنی vacances دیکھنی ہے جو کہ آپ نے advertisement میں اپنی vacances دیکھی تھی گئیز میں آپ لوگ کو ایک بات clear کر دوں یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی difficulty بیس ہوگی vacances کو find out کرنے میں because انہوں نے یہاں پہ short form میں یہ سارا لکھا ہوئے like اگر آپ security supervisor کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں security supervisor 1 security supervisor 2 security supervisor 3 and security supervisor 4 یہ اس طرح یہاں پہ انہوں نے short form میں لکھا ہوئے یہ آپ کو تھوڑی سی تکلف کرنا پڑے گا یہ خود آپ لوگ کو اچھے سے دیکھنا پڑے گا اگر آپ inspector کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ inspector کی یہ دونوں vacances available ہیں بلکہ یہ تینوں چاروں جتنی بھی vacances یہاں پہ available ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نیچے آ جاتا ہوں میں اگر آپ لوگ کو ایک ایک چیز clear کروں گا یہاں پہ تو سمپل میں نیچے آ کے آپ لوگ کو cook وغیرہ کی بھی vacances دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ driver کی vacances ہیں یہ بھی driver کی vacances ہیں اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ coke اور یہ بھی coke ہے یہ بھی coke ہے یہ بھی coke ہے اب یہ آپ نے اپنے advertisement میں پہلے اپنی category check کر لینا ہے education criteria check کر لینا ہے and then اس میں apply کرنا ہے یہ بھی coke یہ century attendant and then so on اس میں vacances available ہیں but یہ close ہو چکی ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بس یہاں سے اوپر اوپر تک century attendant سے اوپر اوپر جتنی بھی vacances ہیں ان سب میں ہم apply کر سکتے ہیں اب guys اس website کے اوپر آنے کے بعد پہلا جو آپ کو کام بنتا ہے وہ آپ کی registration ہونا ضروری ہے یہاں پہ آئیں گے تو یہاں سے آپ directly اس میں apply نہیں کر پائیں گے آپ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ سے کہے گا کہ login کریں login آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگ registration نہیں کریں گے تو ہمارا جو پہلا کام ہے وہ registration ہے یہاں پہ آپ کو simple registration کے اوپر کلک کرنے ہیں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ next page پہ آکے اس form پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو number one پہ اپنا name enter کرنے ہیں جو بھی آپ کا full name ہے like abdurman آپ کا name ہے تو وہ یہاں پہ enter کریں اس کے بعد email آپ کو enter کرنی ہے اب email کیا ہوتی ہے electronic mail ہوتی ہے آپ کی gmail بھی چل سکتی ہے آپ کی yahoo mail بھی چل سکتی ہے اگر آپ کی کسی بھی category پہ mail بنی ہوئی ہے اگر dot com پہ بھی بنی ہے dot pk پہ بھی بنی ہے تو simple آپ لوگ یہاں پہ وہ enter کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی restriction نہیں ہے جیسے یہ میں نے یہاں پہ enter کی ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو i hope کہ اچھے سے clear ہو گیا ہوگا اس کے بعد یہاں بھی آپ نے اپنا password enter کرنا ہے اور reconfirm password enter کرنا ہے two times آپ نے password enter کرنا ہے اور دونوں بار same ہی enter کرنا ہے الگ الگ یہاں پہ enter نہیں کرنا password اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا mobile number add کرنا ہے mobile number میں آپ نے zero نہیں ڈالنا zero کے بعد جتنے بھی digits ہیں like total اس میں 11 digits ہوتے ہیں تو آپ نے zero نہیں ڈالنا باقی 10 digits یہاں پہ add کرنا ہے جیسے یہاں پہ example انہوں نے دیو ہوئی ہے اس طرح آپ نے same as it is یہاں پہ enter کرنا ہے number یہ دیکھیں جیسے میں نے کیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ والا capture enter کر دینا ہے یہ جو same word لکھیوں میں same as it is یہاں پہ آپ نے enter کر دینا ہے میں نے already کر رکھا تو اس لئے میں again نہیں کروں گا then یہاں پہ آپ نے submit کر دینا ہے جیسے آپ submit کریں گے آپ کی mail پہ ایک چار ہنسوں کا code جائے گا وہ code یہاں پہ آپ کے آکے آپ نے enter کر دینا ہے اور آپ کا account یہاں پہ register ہو جائے گا جیسے آپ register ہوتے جائیں گے آپ کے سامنے login page آ جائے گا same as it is یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اپنی وہ same gmail اور اپنا password enter کرنا ہے جو کہ آپ نے during registration یہاں پہ enter کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے login کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ login کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں unsubscribe کہہ رہا ہے change password کہہ رہا ہے اور logout کہہ رہا ہے یعنی کہ ہماری یہاں پہ account open ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ کے account کا title بھی show کرے گا welcome abdurrahman تو symbol میں نے abdurrahman کے نام سے account بنائے ہیں تو یہاں پہ یہ نام show کرے گا اب ہم بات کریں گے کہ آپ نے apply کیسے کرنا ہے apply کے لئے یہاں پہ آپ لوگ check کر سکتے ہیں یہ profile ہے اس کے بعد آپ لوگ کی create your CV applied jobs induction process and fax یہاں پہ سب سے پہلے ہم induction process کے اوپر click کریں گے induction process میں آنے کے بعد یہاں پہ number one پہ جو آپ لوگ کی show کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ registration آپ کو کرنی ہے then آپ کو اپنی CV create کرنی ہے and then آپ کو job کے لئے apply کرنا ہے guys ان jobs کے لئے آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی hard form میں کسی کو document نہیں بیجنا یہ سارا online process simple apply online ہی apply کریں گے یہاں پہ آپ job view job کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ کی وہ ساری job show کرے گا جو کہ یہاں پہ available ہیں یہ آپ لوگ کو i hope کے یہاں تک اچھے سے clear ہو گیا ہوگا اب ہم number one پہ اپنی CV create کریں گے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد کچھ ہیوں آپ کے سامنے ایک page آجے گا اب یہاں پہ آپ لوگ کو بہت سی information اپنی fill کرنی ہے یہاں پہ personal information fill کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو save کرنے ہے میں آپ لوگ کو کر کے دکھاؤں گا کر کے بتاؤں گا ابھی سارا clear کروں گا آپ نے گھبرانہ نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے address enter کرنے ہے اس کے بعد یہاں پہ education enter کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ courses کا section ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی course کیا ہو ہے then یہاں پہ آپ لوگ اس کی information add کریں otherwise اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ experience ہے اگر آپ کسی بھی experience post کے لئے apply کر رہے ہیں تو simple definitely یہاں پہ آپ کو experience add کرنا ہوگا اگر آپ experience post کے لئے apply نہیں کر رہے then یہاں پہ آپ کو experience add کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد family خاندان جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی family میں سے کوئی serving officer ہے جو کہ کسی already government servant میں ہے government department میں ہے then اس کی detail یہاں پہ add کریں otherwise اسے بھی touch کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد discipline یہاں پہ عدالت کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا case ہوئی ہے تو simple یہاں پہ وہ add کریں otherwise آپ کو یہاں پہ add کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی action نہیں ہوا اس کے بعد یہاں پہ sports کا آ جاتا ہے اگر آپ نے کسی بھی sports میں activity اس طرح کی کی ہوئی ہے then یہاں پہ complete details add کریں otherwise اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد award آ جاتا ہے یہاں پہ بھی وہی detail آپ لوگ میں کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی ملا ہوگا ہے award وغیرہ کسی بھی department کسی بھی course کی business پہ then یہاں پہ اس کی information add کریں otherwise no need اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو important sections ہیں وہ personal information کے ہیں address کے ہیں اور education کے ہیں اب ہم ان تینوں کے اوپر complete detail میں اور اچھے سے بات کریں گے اب personal information میں آپ کو first number پہ دو چیزے face کرنا پڑیں گے number one پہ cnac and then آپ کی picture ہے یہاں پہ choose کے اوپر click کریں گے click background میں ہو no issues دونوں چل جائیں گی یہ دونوں pictures یہاں پہ upload کرنے کے بعد اس کے بعد آتا ہے ہمارا name یہاں میں نے name registration کے دوران جو add کیا تھا وہ same as it is یہاں آ چکا ہے اگر آپ لوگ اس changing کرنا چاہیں تو یہاں re-edit ہو جائے گا اس کے نمبر یہاں پہ اپ ایڈ کرنا ہے میں یہاں دیمو کے طور پہ آپ کر دکھا رہا ہوں آپ نے کسی بھی چیز کو یہاں پہ نہیں لینا آپ نے اپنی information ایک ایسی کے ساتھ ایڈ کرنی ہے اور ہو شو حواز میں رہ کے انہیں ایڈ کیجئے کوئی مسٹیک نہ کیجئے گا بہت بات میں candidates کہتے ہیں کہ correction نہیں ہوتی بات میں یہاں پہ آپ کو اپنا gender select کرنا یہ ویکنسل صرف males کے لئے females اس میں apply نہیں کر پائیں گی اب یہاں پہ آپ کو date of birth select کرنی ہے جس بھی sun میں پیدا ہوں میں یہاں پہ وہ select کر لیں میں کچھ زیادہ پرانہ select کر لیا maybe اس میں پھر apply نہ ہو تو ہم پہلے ہی اسے check out کر لیتے ہیں تو یہاں پہ date of birth select کر لی اس کے بعد آپ کو marital status اگر آپ married ہیں تو سنگل ہیں تو سنگل کریں اگر آپ ویڈو ہیں یعنی بیوہ ہیں وہ select کریں اگر آپ divorce ہو چکی ہے آپ کے husband سے 10 select کریں اس میں کچھ فیمیلز کے لیے options ہیں تو سنگل میں ملز کی صرف بات کروں گا تو ملز کے لیے جو ہے ویڈ سنگل اور سنگل اور اگر آپ کی wife جو ہے تو یہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بات یہاں پہ آپ کو اپنا religion select کر اگر آپ جو بھی ہیں وہ یہاں پہ select کریں میں کسی اور پہ بات نہیں کروں گا صرف میں مسلم ہوں تو اسلام پاکستانی select کروں گا اس کے بعد آتی ہے بات آپ کے domicile یہاں پہ میں لہور کاؤں تو سمپل لہور select کروں اس کے بعد آتی ہے آپ کی height دیکھیں ان کے ساتھ آپ کو یہ statics دیکھنے کو نہیں مل رہے اگر یہاں پہ آپ لوگ یہ information add نہیں بھی کرتے then چلے گا بات یہاں پہ میں add کر دوں گا بکوز آج کل سب کو پتہ ہے بہت سے لڑکے اس ایس ایس میں جاتے ہیں فیزیکل دینے تو انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کی height کتنی ہے تو یہاں پہ میری 5 feet 6 inch height ہے تو سمپل یہاں پہ ایسے ہی آپ زیز آجاتے ہیں یہ بماریاں ہوتی ہیں اگر آپ کسی مراز میں ممتلہ ہیں تو یہاں پہ ٹک کریں اگر آپ ٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسٹیک نہ کیجئے گا اس کے بعد ڈیابیٹریز کے پیشن آجاتے ہر ڈیزیزز کے آجاتے ہیں اگر آپ لوگ ان تینوں میں سے کوئی بھی ہیں تو یہاں پہ ٹک کریں ادر وائز اسے بلینگ چھوڑیں تاکہ آپ کے اوپر ایمپلیمنٹ نہ ہو اس کے بعد آجاتا ہے اگر آپ ڈرائیور پوسٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں دن یہاں پہ آپ ایچ ٹی وی ایل ٹی وی کار وغیرہ ہیں اگر کسی اور پوسٹ بھی بلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگ کے پاس لائی سنس ہے دن یہاں پہ آپ لوگ ان باکس میں ٹک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ حفظ قرآن ہے تو یہاں پہ ٹک کریں ادر وائز نو نیڈ اس کے بعد آپ کی ڈیول نیشنیلیٹی آجاتی ہے اگر آپ پاس رکھیں اگر نو کریں گے تو آپ لوگ کی ایپ لیکیشن ریجیکٹ کر دی جائے گی زیادہ تر چانس یہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ خواہش ریمارکس یعنی آپ کی سیٹی میں زیادہ تر پریفرنس دینا چاہتے خود کو وہ یہاں پہ آپ لوگ ایڈ کر دیں تو ہو جائے گا کہ یہ بندہ جو انٹرسٹی ہے لہور میں ڈیوٹی کرنے کے لئے جیسے آپ لوگ کلی ہو جائے گا جیسے آپ سیف کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ لوگ کی سیف ہو جائے گی آپ لوگ نیکس ٹیپ میں آ جائیں گے جیسا کہ میں آگیا تھا پہلے میں گین واپس گیا تھا اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ لوگ کے اڈریس کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پرمانیڈ اڈریس کوپی پرمانیڈ اڈریس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کوپی کے اوپر کلک نہیں کرنا اگر آپ لوگ اس کے کلک کریں گے اس کے اوپر کلک لائک اگر آپ لہور کے لیکن آپ رہ شہو پورا رہے تو یہاں پہ آپ شہو پورا کے اپنی پرمانیڈ اڈریس میں انفرمیشن ایڈ کریں گے اور پرمانیڈ اڈریس جو ہوگا وہ لہور کا ہوگا آپ کا یہاں بھی لہور کی ایڈ کریں گے سکتے ہیں ایک ایک پولیس ٹیشن ہے وہ آپ لوگ کو کون سا لگتا ہے تو سمپل وہ اس کا نیم یہاں بھی آپ لوگ ایڈ کر دیں تو ہمیں جی روڈ کا لگتا ہے اس کے بعد آپ کی کنٹری کون سی ہے تو سیم ایڈ اس کوپی کر گئے یہاں بھی میں ایڈ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ میری انفرمیشن یہاں بھی ساری ہو چکی ہے یہاں میں اسے انچیک کروں گا اور اسے چیک کروں گا جیسے میں چیک کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میری انفرمیشن آ چکی ہے اب مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دونوں کام ہمارے ہو چکے ہیں اب یہاں بھی ہم اسے سیف کریں گے جیسے آپ سیف کریں گے تو آپ پارٹ میں آ جائیں گے اس پوشن میں آ جائیں گے اب یہاں آپ کو اپنی ڈگریز ساری ایڈ کرنی ہے آپ کو بہت کرنی ہے اور یہ آپ لوگ کا آس پوشن ہے سیمپل آپ جیسے اسے کلیئر کر لیں گے سی پوشن سب پہلے آپ کو اپنی ڈگری سیلیکٹ کرنی ہے جتنی بھی آپ کی پوشن کر لیا سیمپل تمام انفرومیشن ہی آپ کو اپنی ایڈ کرنی ہے نمبر ون پہ ہم میٹرک سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ میں میٹرک کی ہو ہے سیمپل میں میٹرک سیلیکٹ کروں گا یہ خود بھا خود نہیں آئے گا یہاں پہ میں میٹرک سیلیکٹ کر لیا سیمپل کہ اپنی ڈگری سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کمپیٹر سائنس کر دیا جو میں کمپیٹر سائنس میں اپنا میٹرک کی ہو ہے اگر آپ نے آرٹ میں کی ہو ہے تو یہاں پہ آرٹ کی بھی آویلیبل ہیں آپ شنگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آتی ہے آپ لوگ کی میجر سبجیکٹ کی بات یہاں میں کمپیوٹر ایڈ کی ہے آپ نے منیموم تین سبجیکٹ سائیڈ کرنے کمپیوٹر کمیسٹری فیزکس اس طرح کر کے بیکوز میں نے کمپیوٹر ایڈ کیا ہے میں صرف اس لیے ایڈ کیا ہے کہ میں دیمو کو دور پر آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اس کے بعد یہاں بھی اپنے ٹوٹل مارکس اور یہاں پہ آپ کی پرسنٹیج خود با خود بن کیا جائے گی اس کے بعد یہاں پہ اپنی ڈیویئن سیلیکٹ کر لیں جو بھی آپ کی ڈیویئن ہے تو میں یہاں پہ فاسٹی رکھوں گا بکوز میری فاسٹ ڈیویئن بنتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بورڈ یونیورسٹی سیلیکٹ کر لینی ہے یہاں پہ میں لوہور سے کیا تو بائیس لوہور کر دوں گا یا دیکھیں یہاں تک میں نے ساری انفرمیشن ایڈ کر دی ایڈ کرنے کے بعد سیف ریکارڈ کریں یہاں بھی دیکھیں آپ کی میٹرکی انفرمیشن آگی میٹرکی انفرمیشن آنے کے بعد سیمپل آپ لوگ کو اپنی انٹرمیڈیئٹ کی انفرمیشن ایڈ کرنی ہے دن آپ کو اپنی بیچلرز کی انٹ گریجویشن ان ماسٹرز پی ایس ڈ ان سون کنٹینیو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں تمام انفرمیشن ایڈ کرنے کے بعد آپ کو سیمپل کرنا ہے کنٹینیو کے اوپر کلک جیسے آپ کنٹینیو کے اوپر کلک کریں گے یہاں آپ کورس سیکشن وی ڈاؤنلوڈ ہو کے آپ کے موبائل میں اور کمپیٹر میں آ جائے گی یہاں پہ ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے اوپن کیا تو یہ دیکھیں یہ ہماری پوڑی پرفائل کا ڈیٹا جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہاں پہ اگر آپ لوگ کی سی وی اوپن نہ ہو یعنی پی ڈی اوپن نہ ہو یہ ایرر دے فیل ٹو لور پی ڈی ڈا کمین تو سمجھ لیں کہ آپ لوگ کی انفرمیشن صحیح سے پوٹ نہیں ہوئی آپ نے اپنا ڈیٹا صحیح سے سیف نہیں کیا اب ہم بات کریں گے یہاں سے تو ہمارا کلیئر ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے آکے آپ نے چھوڑ دینا اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پھر اپنے کے بعد آپ نے اپنی پوست سیلیکٹ کرنی ہے جس کے لئے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل میں جس کے لئے اپلائے کرنا چاہتا ہوں وہ پوست میں اپنی فائنڈ اور کر لوں گا آپ نے انشور کرنا ہے آپ اسی پوست اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے طور پر کوک میں اپلائے کرنا چاہتے تو اپلائے اوپر جیسے کلک کریں گے تو یہاں چیک کر لیں گے اور ہمارا یہاں پہ جی ای بھی آگیا یعنی کلرک بھی آگیا دونوں پوست اللہ حافظ